اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سوگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میز بان مفتی محمد حارون ندوی آئیے اس وقت بڑی خبر ریاست اتر پردیش کے کانپور سے ہمارے ریپورٹر عبد الملک انساری نے روانہ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ نو اپریل کو بعد نماز جمعہ کانپور لکھنو ہائیوے پر احتجاج کرنے پہنچے ایم ایم اے مولانا محمد علی جوہر فینس اسوسیشن کے صدر حیات زفر حاشمی پر نامزد سمیت دھائی سو نامعلوم لوگوں پر مقدمہ درج کیا گیا مقدمے کے خبر ملتے ہی حیات زفر حاشمی نے کہا آپ نے دھائی سو نامعلوم لوگوں پر مقدمہ درج کیا ہے ہم اتوار کی صبح ایک ہزار لوگوں کے ساتھ تھانا چکری کہ جاجمہ چوکی میں گرفتاری پیش کرے گے پرشاسن ایک ہزار کی خبر سنتے ہی بوکھلا گیا حیات زفر حاشمی کو فون پر گرفتاری نہ کرنے کا مطالبہ کیا پولیس کے آلہ افسران نے فون پر کہا آپ پر کیے گئے مقدمے کو خارج کرتے ہیں مزید آلہ افسران نے کہا کہ دو سے تین دنوں میں نامعلوم افراد پر بھی جو مقدمہ درج کیا ہے وہ بھی خارج کر دیا جائے گا اتوار کی صبح حیات زفر نے جاجمہ پہنچ کر احتجاج میں شامل لوگوں سے ملقات کر انہیں یقین دلایا کہ ہم آپ سب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ مقدمہ خارج ہو جائے گا اور اسی جگہ پر جاجمہ میں پھر اس نرسیمہ نند کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ساتھی یہ بھی کہا کہ تیرہ تاریخ تک خبیص ملون سور نرسیمہ نند کی گرفتاری نہیں ہوئی تو کانپور لکھنو ہائیوے زوردار انداز میں احتجاج کیا جائے گا جادمہ چیک پوسٹ پر ہی نماز پڑے گے افتاری کریں گے اور تراوی بھی چیک پوسٹ پر ہی ہوگی انشاءاللہ الرحمن اس وقت پر کثیر تعداد میں آشقان رسول موجود رہے جیہا ناظرین اسے کہتے ہیں اتاحت کی یک جہتی کی یونیٹی کی قوت اسی طریقے سے آپ اگر ہمیشہ متحد ہو کر پرشاسن سے جمہوری طریقے سے بھی لڑائی لڑتے ہیں تو پھر یوگی ہو یا مودی ہو یا کسی کی بھی سکار ہو آپ پر الظلم نہیں کر سکتی وہ آپ کو ناجائز دواب اور پرشر نہیں کر سکتی کانپور کے ان جوانوں نے بتا دیا کہ اتحاد کی کتنی پڑی اور رسیم طاقت ہوتی ہے قرآن مصطفیٰ کا ہاتھ چلے جیہ جلے جیہ جلے نرسیہ نند کو گربدار کرو گربدار کرو قرآن مصطفیٰ کا ہاتھ چلے جیہ جلے جیہ جلے ہم نے بھی پورا من طریقے سے شہر کانپور کی ستزمی پر احتجاج کیا احتجاج کی ذریعے ہم نے صدر جمہوریہ اور وزیر داخلہ کو بیدر نامہ جلہ کمیشنر پولیس کانپور کے ذریعے ارسال کیا جن سے اس میں مطالبہ کیا کہ آپ پوری طور پر ہمارے مذہبی جذبات کو ترجیح دیتے ہوئے نرسی حیلن سرزمتی کو گرفتار کریں مگر اب توس کی بات ہے کہ چار تاریخ کو پورا من احتجاج کے بعد بھی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی جس کے خلاف ہم نے ساتھ تاریخ کو یہ اعلان کیا تھا کہ ہم چھتابی ٹرین روکنے کا کام کریں گے ہم نے جب چھتابی ٹرین روکنے جاننے کی تیاری شروع کی تو اس وقت بھی شہر کے تمام آلہ احتجاج نے ہم سے آمن کی دعائیاں دیتے ہوئے اس احتجاج کو ہمارے گھنٹہ کر چورائے پر ہمیں گرفتار کر کے ملتبی کرا دیا ہم نے وہاں بھی ایک مدنہ مارسال کیا جس کے بعد جود بھی اس کی گرفتاری کی کاروائی عمل میں نہیں آئی ہم نے اعلان کیا کہ ہم نو تاریخ کو کانپور اور لگنوں کے چک پوچھ کو جام کرنے کا کام کریں گے گلتا کے رسول کے خلاف جمعہ کے روز بعد نماز جمعہ نو تاریخ کو غلام آنے مصطفیٰ نے کانپور کے سرزمی پر لگنوں کانپور چک پوچھ کو جام کرنے کا کام کیا جس درمیان کانپور کے چکیری تھانے میں حیات زفر حاشمی یعنی کی میرے ساتھ ڈھائی سو لوگوں پر نامدرج اگیات میں ڈھائی سو اگیات میں مقدمہ درج کیا گیا اور واحد مجھے نامدرج کیا گیا یہ سوپہ ہے میرے آقا کا ایک کو ہم تسلیم کرتے ہیں ہم غلام آنے مصطفیٰ اپنے آقا کی عزمہ شان اور ان کی آن کے لیے یہ مقدمہ کیا ہے اپنی زندگی کے ہر ایک آخری ساتھ کو جلہ کاراگار میں قید کروانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ہم اپنے آقا کی عزمت کے لیے لگتے ہوئے قربان ہو جائیں شہادت کا جام پھیلیں تو بھی کم ہوگا آج ہم شہر کانپور کے انتظامیہ سے ہم نے کل یہ کہا کہ آپ نے جو مقدمہ دائر کیے ہیں ہم اس میں گرفتاری جنے آ رہے ہیں شہر انتظامیہ نے اعلیٰ اپتران نے ہم کو فون پر یقین دہانی کرائی اور ہم سے ازتماس کی کہ آپ گرفتاری دینے مت آئیں برائے کرم گرفتاری دینے مت آئیں کسی پر کوئی گرفتاری کاروائی نہیں ہونے جا رہی ہم کاروائی سے دننے والے نہیں ہم مقدموں سے دننے والے نہیں ہم انتظامیہ اور حکومت کو پھر آگاہ کر رہے ہیں کہ خودارہ فوری طور پر ہمارے مذہبی جذبات کو ترجیح دیتے ہوئے نرسیہ ننس رضوطی کو گرفتار کر لیں ورنہ رمضان کا پورا مائنہ ہم لگنوں کانپور چیک پوچھ پر منانے جا رہے ہیں انشاءاللہ الرحمان موسیقی